مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو لوگ صرف تحریک لبیک کے حوالے سے جانتے ہیں حالانکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت پرانا ہے مولانا بنیادی طور پر ایک استاد تھے ایک شیخ العدیث تھے ان کا جو بیسیک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ درجنوں نہیں سینکڑ علماء کے استاد ہے سینکڑ علماء یعنی میں نے سوچ سمجھ کے لفظ کا انہوں نے سینکڑ لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے اور ان کے اب شاگردوں کے شاگرد بھی مدرسوں میں پڑھا مولانا ایک بڑے غریب سے سادے سے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے بڑی سادہ اور آخر تک زندگی انہوں نے وزاداری والی گزاری سادگی والی گزاری حسین گزاری کسی شخص کے ایک ہوتا ہے کسی کے نظریے سے اختلاف کرنا ایک ہوتا ہے کسی کے طریقے کار سے اختلاف کرنا کچھ لوگوں نے ان کے طریقے کار سے اختلاف کیا ہے لیکن ان مندے کا نظریہ اتنا شاندار تھا کہ نظریہ سے کسی نے اختلاف نہیں کی لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ فلانی بات اس طرح ہو جاتی تو ٹھیک تھا لیکن یہ سب نے کہا کہ بندہ بات ٹھیک کرتا ہے نظریہ سے فکر سے لوگ مطمئن ہو جائیں زندہ کہہ رہتا ہے نظریہ زندہ کہہ رہتا ہے نظریہ فکری طور پر ایک خوبصورت آدمی تھے بڑے منجے ہوئے آدمی تھے وزادار آدمی تھے ایک صاف سترے آدمی تھے میرے ان سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی پہلی دفعہ جب وہ بلکل ٹھیک تھے ٹانگوں پہ چلتے تھے ان کے جو استاذ گرامی تھے حضرت مولانا عبدالحقیم صاحب شرف قادری رحمت اللہ نے بہت جید عالم تھے میں ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو حضرت بھی وہاں پڑھایا کرتے تھے لہو جامعہ نظامیہ میں تو وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئے پھر انہوں نے جو جماعت سب سے پہلے بنائی تھی اس کا نام تھا انجمن فدا یعنی ختم نبوت اس جماعت سے انہوں نے کام کا آغاز کیا اور بڑے اوائل میں بڑے شروع میں انہوں نے ختم نبوت کے تعلق سے مختصر سے کام کا آغاز کیا اور بڑی جلدی ان کا کام پھیل گئے مکی پیر مکی دروار میں یہ اوقاف کی مسجد کے سرکاری خطیب تھے لیکن حضرت ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت پہ انہوں نے سرکاری ملاحظمت چھوڑ دی اس کے بعد انہوں نے بڑی میند کی بڑی جدو جہد کی بڑی کاوش کی بیمار اور معذور ہونے کے باوجود بڑی کوششیں فرمائیں اور بڑے ندر تھے بڑے بے باگ تھے بڑے خوبصورت تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سکہ عالم دین تھے جماعت کسی بھی شاشی جماعت کے پاس اتنا تگڑا بندہ نہیں جس طرح کہ حضرت مولانا خادم حسین رزوی صاحب میری ان سے تسلسو جیل جانے سے پہلے ماں ملا جیل سے آئے تو پھر ملا دیر تک وہ باتیں کرتے رہے اور دیر تک ان کی میں باتیں سنتا رہا پھر وہ مجھ سے کچھ سوالات پوچھتے رہے میں ان کے جواب دیتا رہا پھر اچانک جو ہے وہ کچھ دن پہلے خبر ملی کہ ان کا طبیعت ان کی بڑی علی لحمین اتیمارداری کے لیے کچھ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان سے رابطہ کیا بتایا کہ آپ ٹھیک ہیں آپ تھوڑے بیمار ہیں پھر کل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آئے اور تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ لوگ اٹھ گئے اس پچھ دوزار بیس نے بہت سارے لوگ اہل سنت کے لیے لیکن اس شخص کا جانا وہ زیادہ ہی تکلیف دے گیا دل مطلب مائل نہیں ہوا میں تو ناشتہ نہیں کر پایا اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں اور رائدین لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور اللہ پاک جائد ایسے لوگوں کو جلدی ہی اپنی بارگاہ ناز کے طرف لے جاتا ہے ایک شیر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی یہ اور مجھے نا ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کے خاندان کا قبرستان کہاں کر کے ہیں لوگ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا وسیعت کی ہے تحریری والے لوگ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر بھی بانی جائے گی تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح کر کے پتا چلے گا تو میں نے کہا تیکھان جدو میٹیاں تے پھر زمان نہ مہنو رووے آپ پڑنا تے آپ پڑنا بگان نہ مہنو رووے گا تے جدو نہ میں دیسے یا میں خارا رومے خانے بیچ پھر جام ٹوٹ جانگے میں خانہ مہنو رووے گا کئی لوگ لوگ رونگے تے کئی بک بک رونگے